لکھنو ہے تو محض گنبدو مینار نہیں لکھنو ہے تو محض کوچو بازار نہیں اس کے آنگن میں محبت کے پھول کھلتے ہیں اس کی گلیوں میں دیوانوں کے پتے ملتے ہیں نمسکار ٹوڈے پرسنڈیا کے اس خاص کارکرم روبرو میں آپ سبھی کا سواگت ہے میں ہوں شکل صدقی ترشکو آج ہمارے ساتھ کچھ ایسے کلاکار ہیں جن کے بارے میں میں بات ان سے بھی کروں گا پہلی کرونا کال کی لہر اور پھر دوسری کرونا کال کی لہر کے قہر میں فلم انڈسٹری کا جو حال ہوا ہے وہ سبھی جانتے ہیں ساتھی ساتھ جو منشی کلاکار ہیں تھیٹر کے کلاکار ہیں ان کے کام پر بھی خاصا اثر دیکھنے کو ملا ہے اب چونکہ یہ دوسری لہر تو ختم ہو چکی ہے کچھ معاملات جو ہے معمول پٹری پر آتے نظر آ رہے ہیں کیا کچھ رہا ہے وہ درد ان کلاکاروں کا وہ بھی ہم آپ سے شیئر کریں گے سیدھا روک کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں نیہا جی ہے انکیتہ ترپاٹی جی ہے آستہ جی ہے اور عملیش جی سوال جی ہے یہ وہ کلاکار ہیں جن کو آپ منش پر تھیٹر میں کسی نہ کسی روپ میں ضرور دیکھتے ہوں گے اور آج کی جو استحتی کرونا کے اس قہر میں ہو گئی ہے اس سے بھی آپ روبرو ہیں واقف ہیں سیدھا روک کرتے ہیں سب سے پہلے انکیتہ ترپاٹی جی کی طرف سے انہی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کوویٹ میں کیا کچھ خاصا اثر پڑا ہے کلا پر انکیتہ جی بہت بہت سواگت ہے روبرو میں آپ کا سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کی آپ کیونکہ جس منچ سے جڑی ہوئی ہیں اور تمام ایسے آپ پلیٹ فارم پر رہی ہیں مرڈلنگ کی دنیا میں بھی رہی ہیں کیا کچھ خاصا اثر دیکھنے کو ملا ہے بیتے دو سالوں میں ایچلی سچویشن تو بہت خراب ہو گئی تھی کوویٹ کے وجہ سے بہت سارے آلٹس ایسے تھے جن کا گھر ہی انہی سے چلتا تھا بہت سارے لوگ ہیں جو پورے ٹائم سے سمرپن ہیں اسی ایکٹنگ پیلڈ سے تو بہت سارے ایسے لوگ تھے کی مطلب سیچویشن ایسی تھی اس ٹائم کی کہ لوگ کام کے لیے بھٹکنے لگے تھے بہت سارے لوگ مینٹلی ڈسٹرپ ہو گئے تھے چھوٹے چھوٹے ایکٹ کرنے لگے تھے کچھ لوگ تو بہت دلس چیزوں کا سکار ہو گئے جیسے پینے ککے ہو گئے بہت ساری چیزیں گھر کتنے لوگوں کے ٹوٹ گئے کتنے لوگوں نے سوسائٹ کر لیا آپ لوگ نے تو بڑے بڑے نام سنے چھوٹے چھوٹے آلٹس ہوتے ہیں جو لکھنا ہو کہ اپنے ٹھٹر یا رنگمنج سے جڑے ہوئے تو ان کا تو ہمیں پتہ تک نہیں چلا جتنا ہوا ہمارے سنگٹھر نے مدد کرنے کی کوشش کی رنگمنج کے لوگوں نے مدد کیا لوگوں کی ہیلپ کری ان کو راشن پہنچا کر کے اور کچھ جو پیسے سے مدد ہو سکتی تھی کپڑے کی تھرو ہو سکتی تھی جس طرح سے جس کی جیسے ہوا اس نے مدد کیا جیسا کی جب لوگ ڈاؤن ہوا پورے دیش میں پورے دیش میں کیا کی دنیا کے 82 دیشوں میں لگ بھگ لوگ ڈاؤن رہا ہے ایسے سمیں میں کیونکہ جو تھیٹر کر رہے ہیں یا جو فلم انڈسٹری میں ہے ٹی وی کے جو کلاکار ہیں جو منچی کلاکار ہیں کن کن دکتوں کا سامنا اس کال میں کرنا پڑا جب پوری دنیا پیرالائز ہو گئی تھی سب سے پہلی بات تو بہت سارے لوگ پر روزگار ہو گئے کن دکتوں کے لوگوں سے کام چھین گیا ان کا جو ہمارا ایک حب ہو گیا ہے ہمارا لکنو سب اسی کے بھروسے ہی ہیں کچھ نہیں تو چھوٹے چھوٹے ایکٹ کر کے ہی ان کی ارننگ تھی وہ سب رک گئی مطلب سچویشن ہے ایسا ہو گیا کہ دھیرے دھیرے انسان کام کی طرف بھاگنے لگا چھوٹے چھوٹے کام پکڑ لیا انہوں نے آرٹس بہت ادھر ادھر ہو گیا لیکن ہاں یہ اب جب سے کوئٹ ختم ہویا اور واپس ہمارا ری سٹارٹ ہویا ہے کافی چیزیں سمجھنے لگی ہیں واپس لکنو میں کام آ گیا ہے لوگ کام کرنے لگے ہیں لوگوں کو کام ملنے لگا ہے واپس جو رنگ بنچ کے لوگ ہیں ایکٹی سٹارٹ ہونے لگے ہیں چھوٹے چھوٹے ناٹے کے سٹارٹ ہونے لگے ہیں بہت زیادہ ہم لوگ گیادرنگ نہیں کرتے بہت ہم لوگ لائیو اب کرنے لگے ہیں شوز جو ہوتے ہمارے ٹیٹر کے اب لائیو ہونے لگے ہیں ایک ٹائم ہمارا ندارک ہوتا ہے سب لوگ اس پر ورک کرتے ہیں پریکٹس ہوتی ہے آن لائن آپ کی زوم کلاس پر دن اس کے بعد ہم لوگ اس کو ریکاور کرتے ہیں کافی چینج آیا ہے لیکن جو ہے وہ ڈیبلپ کر رہے ہیں جیسا کی کئی دشکوں سے دیکھا گیا ٹیٹر ایک بڑا منچ رہا ہے پہلے سے بھی اور جتنے بھی بڑے لیجنڈ ایکٹر اور ایکٹرسز ہوئی ہیں وہ منچ سے ہی نکل کر آئی ہیں ٹیٹر سے ہی نکلی ہیں ان میں ہم ڈیلیپ کمار کا بھی ذکر کریں گے جو اب نہیں رہے اور ایسے تمام لوگ ہیں آنکہ ہم کھیرز آپ کی بات کریں گے نواز الدین صدیقی کی بات کریں گے مینا کماری کی بات کریں گے مدھوبالہ ایسے تمام ایکٹر سے جو ٹیٹر سے نکل کر بہت سارے لوگ ہیں ٹیٹر سے نکل کر ٹیٹی پلیٹ فارم پہ بھی تمام چیزیں اب آنے لگی ہیں اور بھی تمام چیزیں ہیں تو سبجیکٹ کو کیسے سیلیکٹ کیا جاتا ہے آج کی جو آڈینس ہیں ہمارے آج کے درشک جو دیکھنا چاہتے ہیں جو سننا چاہتے ہیں کیسے سیلیکٹ ہوتا ہے کس طرح سے آپ کرتے ہیں زیادہ دردہ کو میرا کاسٹنگ کا کام ہے تو میرا مین کیا موٹیو رہتا ہے میں ویسے پروژیکٹ پکڑوں جو تھوڑے سی تھیلر ہوں تھوڑا کسی کو improvement جس سے ہو لوگوں کو اور آج کل لوگ بھی یہی دیکھنا پسند کرتے ہیں کیونکہ روز روز کی کچ کچ اور دنیا بھر میں جو چیزیں چل رہی ہیں آپ لوگ کو پتہ ہے لوگ ان سب چیزوں سے باہر آنا چاہتے ہیں OTT پہ بھی وہی چیزیں دکھائی گئی ہیں جو لوگ پسند کرتے ہیں لوگ romantic چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تھیلر کی چیزیں دیکھنا پسند کرتے ہیں اس سمیں present time میں کیا ہو رہے ہیں جیسے آپ جو cases اس سمیں ہو رہے ہیں ان پہ movie بننے لگی ہیں ان سب چیزوں کو لوگ دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہم لوگ بھی کوشش کرتے ہیں ویسی project کریں ہم ایسے کریں جو ہمارے جو atmosphere میں چیزیں ہیں ان سے involved ہوں اور ان کے بارے میں لوگ جانے aware ہوں اس چیز کو لے کر کے تو نیہا جی سے بھی بات کریں گے ہم نیہا جی آپ کا کیا رہتا ہے جو schedule کیا رہتا ہے کہ theater سے آپ بھی جڑی ہوئی ہیں تو کس طرح کا work آپ کا ہے میں basically modeling اور acting field میں ہوں اور جب مجھے modeling کے projects آتے ہیں تو میں modeling کے projects کرتی ہوں یا میرے پاس print shoots آتے ہیں تو میں print shoots کرتی ہوں اور back to back کچھ نہ کچھ اچھے offers آتے رہتے ہیں movies کے یا web series کے یا پھر کوئی tv serial ہو گیا تو کچھ نہ کچھ تو آتا ہی رہتا ہے by god grace اور کام اچھا چل رہا ہے pandemic کے بعد اور آگے بھی اچھا ہی چلتا رہے گا modeling کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ ابھی دیکھا آپ نے ایسی پرتبھائے نکل کر modeling میں آئے ہم منیشہ چلر کی بات کریں گے جو ایک ایسے background سے آئی اور وہ تاج ان کے سر پر سجا جس نے انہیں پوری دنیا میں پہنچا دیا اور ان کے name and fame تمام چیزیں آئیں تو کیا لگتا ہے کہ ایک model بننے کے لیے کتنا کام کرنا پڑتا ہے اور کیا کچھ تیاریہ کرنی پڑتی میں خود ایک مطلعہ model ہوں اور میں ستھو پردیش 2019 رہ چکی ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ایک model کی جو life ہوتی وہ اتنی easy going نہیں ہوتی ہو لوگوں کا perception ہے کہ model life is so easy آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے but you have to do a lot of work means آپ کو اپنے physique maintain کرنا ہوتا ہے آپ کو ایک proper diet لینی ہوتی آپ کو اپنے personality پہ work کرنا ہوتا آپ کو اپنے جو آپ کی lifestyle ہوتی وہ ایک normal person سے بہت different ہوتی ہے اور اس کو maintain کرنا بہت ضروری ہوتا ہے because model is something which present آپ کو ایک present کرتا ہے تو ہاں بہت ساری چیزیں ہوتی ہے اور رہی بات مانوشی چللر جی کی تو miss word رہ چکی ہے انہوں نے کافی india کا نام کیا ہے تو بہت proud کی بہت چلے جائیں تو بہت سی ایسے opportunities تھی لیکن آج جو یوہ کلاکار آ رہے ہیں جو young actors and actresses آ رہے ہیں اور اکثر ہوتا ہے لوگوں کو منچ نہیں مل پاتا آپ کا اس میں کیا سوچ نا ہے صحیح بول رہے ہیں کہ لوگوں کو جلدی سے منچ نہیں ملتا ہے پر اب جو اتنا لکنو ہب بن چکا ہے اتنے لوگ اس میں آ رہے ہیں اتنے کام آ رہے ہیں تو سب لوگوں کا منچ مل رہا ہے جیسے چاہے وہ فیچر کاسٹ ہو چاہے ایکٹنگ میں ہو چاہے کاسٹ میں ہر کسی کو مل رہا ہے اب دیکھا جائے تو ممبئی سے جیسے پہلے لوگ بھاگتے تھے یہاں کام نہیں مل گا اب ممبئی سے واپس لکنو آ رہے ہیں جو لکنو کے لوگ ہیں کہ نئی اب لکنو میں بھی کام ہے لکنو میں سب کچھ ہے تو اپنی جگہ پہ ہی سب ہے ہاں ہم بلکل حق سے کہتے ہیں بلکل پراؤوڈلی کہتے ہیں کہ مسکرائی آپ لکنو میں سب کچھ ہے لکنو میں کام ہے لکنو میں موویز مان رہی ہیں لکنو میں ایکٹرز کے لئے کوڈینیٹرز کے لئے سب کے لئے بہت کام ہے تو اچھا لگتا ہے کہ لکنو اب گروہ رہا ہے اور یو بہت گروہ کر رہی ہے ہمارے دلوں میں آج بھی یاد زندہ ہے پہلے لکنو ایسا ہوا کرتا تھا کہ منچ روز سچتے تھے لیکن اب سمیں ایسا آگیا کہ وہ چیزیں جو تھی کہیں نہ کہیں پر جو ٹیکنیلوجی کے اس پر واپس چلی گئی ہے اب اس طرح سے اس چیزیں ہو گیا اس کے بارے میں دو شب بولی آپ کی طرف آج بھی میں ایک سکھ روز دس لوگ ملتے ہیں کہ ہمیں کہ جو کرنا ہے ہمیں بھی سوی میں جانے آئے کیونکہ لوگوں کو کام مل رہی ہیں موی آئی ہم بھی بھرکی ہیں میری بھی بچے ہیں تو ٹھیک ہے ہم اچھا لگتا ہے آپ آگے بڑھتی ہیں ہمیں اچھا لگتا ہے آپ کی طرف بھی رکھ کریں گے جیس صاحب آپ نے دیکھا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار نے فلم وکاس پرشت کا گھتن بھی کیا تھا اور تمام ایک ایسے اوسر دیئے ہیں ان اوسروں کو آپ کس روپ میں دیکھ رہے آنے والے کلاکار کے تیٹر میں نے سب جگہ کیا بومبے میں بھی کیا یہاں بھی کیا اور میں بھی کیا بٹ جو جتنا اس سمیں ہم لوگوں کو ہم لوگ کا ایڈوانٹیز ملا ہے خاص طور سے جب اکھلیش شادو جی گورنمنٹ آئی تھی اس سمیں 2012 میں شروع ہوا تھا اور اس کے بعد سے لکھنوں میں کام بڑھ گیا تو جتنے کافی جو بیروزگار تھے آرٹسٹ کلاکار ان سب کو کام ملنے لگا اور یہ بہت اچھا ہے اپسی کرنے والا ہے کہ ریوگی جی نے اس کو کیا 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 اور اب یہ سب سے ادھر دکت جو آئی تھے وہ دو سال پہلے جو کرونا ہوا تھا اس سمیں آئی تھے اور آب آئی اس سمیں یہ ہوا کہ جتے پروڈکٹ چل رہے تھے جتے پروڈکشن تھے یا تو وہ واپس چلے گئے یا کام رک گیا یا پیمنٹ فس گیا اب ہم آرٹسٹ وں کے پاس یہ ہی ہے جل کچھ لوگوں کے پاس سائیڈنگ دیکھیں جہاں تک ہمارا اپنا ایکسپیرینس رہے کی پکشمی سبیتا کا پربھاؤ ہماری پوروی سبیتا پر کہیں نہ کہیں دیکھنے کو مل رہا ہے لیکن آج بھی لوگوں کے اندر گھروں میں اپنے لڑکیوں کو یا لڑکوں کو باہر جانے دینے سے روکتے ہیں یا پھر فلموں میں جانا ہے یا تھی ٹرکی لائن میں جانا ہے اترے کا جو گیپ آگیا ہے اس گیپ کو لے کر بھی وہ جو پرتبائے گھر میں کام کرنا چاہتی ہیں وہ باہر نہیں آ رہی ہیں اس کے لیے کیا ہو نا چاہیے دیکھیں یہ جو دکتیں ہیں یہ تھوڑا سا باہر ہیں لکھنوں میں تو ابھی نہیں شروع ہوا ہے زیادہ اور لکھنوں میں سب بچے اچھے گھروں کے بچے آ رہے ہیں اور ماباب کو بچے لیکن جو بھی کام کریں بچے اس بات کا بہت دھیان رکھنے والا ہے ماباب کو کہ پر طریقے سے جائیں شورٹ کر تو آپ کو سپلتا ملے گی ملے آخری سوال آپ سے بات کر اس پروگرام کو ختم کریں کہ پہلے آپ نے سنا ہوگا کاسٹنگ کاؤچ بہت ہوا کرتا تھا آمن ورما اور شکتی کپور کو لے تمام ترے گوشپ سوئی اور کانٹرو ورسیز بھی ہوئی اس پر میں بھی کافی لکھا تھا اب کاسٹنگ کاؤچ 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 زمانہ چلا گیا میٹو پھر آیا میٹو کو لے کر تمام کانٹرو ورسیز ہوئی اور یہی ایک کارل رہا ہے کہ آج بھی جو چاہتے ہیں اس چیز کو لیکن ان کو ایک پلیٹ فارم نہیں ملتا ان کے لئے سندیش کی ایسے جو پرتبائے ہیں جو سچ میں کام کرنا جاتی ان کے اندر ٹیلنٹ ہے وہ کیسے کس کو اپروچ کریں صرف پہلے تو میں آج کل بچوں کی عادت ہے جلدی بڑھنے کے چکر میں شورٹ کٹ کے چکر میں فیق کی طرف زیادہ دیان دینے لگے شوشل میڈیا ایک ہمارا اچھا پلیٹ فارم ہے آپ دیکھ رہے آج کل انسٹا پہ ریل پہ گئی ٹک ٹک بیان ہو گیا بیٹ اچھی پرتبہ ہمیں ملی ہیں اچھے انسان کو ملے ہم چاہتے ہیں جن کو بھی جانکاری لیں آپ اپنا پریکٹس کریں کسی ٹیٹر سے جوڑ ملے جو پہلے سے کام کر رہے ہیں وہ آپ کو اچھی سلا دے سکتے ہیں آپ سکھا سکھا سکتے ہیں آپ پتہ ہوتا ہے کہ آپ کو کہاں بھیج روگ کرتے ہیں کہ ہم نے یہاں پڑھا کہ آج audition ہے ہم نے آج پڑھا کہ پیسے دے دیں گے کام ہو جائے گے نہیں اگر آپ کے اندر کلا ہے آپ سیکھ رہے ہو آپ اچھے level پہ جانا چاہتے ہو تو آپ بائی بائی کر کے چلیں نا کی آپ ڈائریکٹ کام کریں اگر آپ چاہوگے تو آپ کے لوکل میں اتنے لوگ مل جائیں گے میرا اپنا پیج ہے تو اس پر چیک کر سکتے ملتی رہے گی آپ details لیں انجین پروڈکشن ہاؤس کے نام سے ہے آپ ساری چیز کاسٹنگ ملے گی اور اچھے ایک رہ ملے گی ہم سے بات کرنے کے لئے بہت شکریہ تو درشکو اب ہم سے روبرو میں جوڑے تھے نیہا آستہ اور انکیتہ ترپاٹھی جو اگر آج بھی زندہ ہے اگر تھییٹر زندہ ہے تو سلور سکرین بھی زندہ ہے اور ٹی وی کا سکرین بھی زندہ ہے اس لئے اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں اپنی رائے تم ان باکس میں ضرور دیں دی جی شکیل صدیقی کو اجازت آدھا